ناظرین نمبر 10 پر اگر اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور ان کی دیکھ پال کی جائے تو کتے کی بہت ہی جذباتی اور حساس گروپ میں سے ہیں تو گریڈ ٹینس نرم جنات ہو سکتے ہیں لیکن اگر کم عمری میں ہی تربیت یافتہ اور معاشرتی نہیں کیا گیا تو وہ کافی خطرناک اور جارحانہ بن سکتے ہیں جسم ان کے قد اور وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امواد لے سکتے ہیں نمبر 9 باکسر باکسر کتے کا شکار کر رہے ہیں اور جب سے وہ پالنے کے بعد حملہ آور اور محافظ کتوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ان کے پاس ایک طاقتور جبڑے اور کٹتے ہیں جو تحفظ کے لیے پرفیکٹ بہترین ہیں لیکن اگر مناسب تربیت حاصل نہیں کی گئی تو وہ بھی بہت حملہ آور حملہ آوروں کا رکھ کر سکتے ہیں باکسر کو تربیت دیتے وقت ایک بات کا بھی دیان میں رکھیں کہ سکت سلوک اور سرزا سے بچنا ہے کیونکہ ان عوامل سے صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کتے بھوری رنگ کے بھیڑیوں اور کتوں کے مابین ایک کراس ہیں اور یہ انہیں کافی غیر متوقع بنا دیتا ہے ان کا اپنا ایک سر جنگلی اور مطالبہ ہے متعدد ریاستوں نے پہلی ہی گھڑ کے پالتو جانوروں کی حیثیت سے بھیڑیا خائیوریڈ کے مالک ہونے کے امکان پر پبندی آج کر دی گئی تھی نمبر ایٹ الاسکن مالمیوٹ الاسکن مالمیوٹ انتہائی توانائی بخش کتے ہیں اور اگر ان کی توانائی کا مصبت استعمال نہیں ہوتا تو وہ کافی جارہانہ کتوں میں بدل سکتے ہیں شکار کی تلاش کرتنے کے ان پر ضرور ہے لہٰذا ایتیاد سے دیکھ بھال کر جانی چاہیے اپنی اور اپنے اردگرد کے محول میں ان کو دیکھا جائے تو فوراں حکومت کو اطلاع کی جائے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سکت اور انسان کو دیکھتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں سوائیورن ہس کی بلکل اسی طرح جیسے الاسکن مالمیوٹس کو بھی کام کرتے وقت خودوں کی طرح پالا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معاشرتی نہیں ہیں لیکن صحیح نکتہ نظر اور تربیت کے مدد تھے آپ ان کو زیادہ دوستی اور پرسکون بنا سکتے ہیں ناکس معاشرتی اور تربیت یقینی طور پر انہیں جارخانہ اور خاطرناک کتوں میں بدل دے گی ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے لیکن مالک کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کتے کی تربیت کیسے کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا تو سائیورن ہس کی بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا گارڈ کتوں کی حیثیت سے گارڈ کتوں کی حیثیت سے گارڈ کتوں کی حیثیت سے گارڈ کتوں کی جارخانہ مزاج رکھتا ہے جس کی مناسب دیکھ بھال نہ کی گئی تو وہ محلک ثابت ہو سکتا ہے وہ بڑے کتے ہیں لہٰذا ناخوشگوار تصادم سے بچنے کے لیے ان کی تربیت کرنا اور انہیں فرما بردار بنانا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک گارڈ کی طور پر کام کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کمپنیز کے جو بڑے بڑے آنڈرد ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ طور پر گارڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں لہٰذا ان کی تربیت کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہو چکا ہے بہت ذہین مضبوط اور آواز کے لحاظ سے انتہائی حساس ہیں وہ خطرہ محسوس کریں گے اور خود ہی اپنا رد عمل ضائد کریں گے وہ فطری طور پر اجنبیوں کے خلاف چارہانہ ہوتے ہیں ہاں جو بھی ان کو اجنبی نظر آئے ان پر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے مالکان کے وہ بہت بفاتار ہوتے ہیں ان کا حجم انہیں اور بھی خطرناک بنانے میں ایک کردار ادا کرتا ہے اگر مناسب طریقہ سے تربیت یافتا اور تابع دار نہ ہو تو وہ کافی حد تک نقصان کا سبب بن سکتے ہیں جرمن شیفر جرمن چرواحے بڑی تیزی سے اپنے رد عمل کے اظہار کر سکتے ہیں وہ خطرے کو کم کرنے پر انتہائی توجہ مرکوز ہے وہ محلق نقصان کا سبب بن سکتے ہیں مناسب تربیت معاشرتی اور پیار سے جی ایس لی کی جارحانہ نویت کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ کو ایک وفادار اور بہت پیار کرنے والا گریلو پالتو جانور ملے گا ہاں ناظرین جو جرمن شافرڈ ہے یہ ایک ایسا کتہ ہے جو بہت ہی زیادہ وفادار ہے اور اپنے مالک کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو تو وہ برتاش نہیں کرتا روٹ ویلر روٹ ویلر میں ایک خرابی مزاج ہے وہ مزاج کا بہت تیرا اور شکت ہے اور یہ غیر مناسب خاندانی کتوں کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جہاں مالک اور شوکیہ ہے پرسکون اور جذباتی نویت کے بغیر خطرناک رد عمل سے بچنے کے لیے انہیں مستقل طور پر تربیت یافتہ اور توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ اپنے مالک کو کیا آس پاس کسی چیز کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اپنا خانہ بھی اسی طرح سے بنا لیتے ہیں پت بل پت بل لڑاکا کتا ہے وہ مکمل ہونے تک جوش و خروج سے اپنے کام کی تعمیل کریں گے ان کے پاس بہت طاقتور جبڑے اور کٹنے والے دانت ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے اپنے کٹنے کے جاری نہ کرنے کے لیے معروف ہیں لہذا انہیں غیر ضروری سے بچنے کے لیے کم عمر ہی میں سے ہی تربیت اور سماجی بنایا جانا چاہیے اگر ان کی عمر فیلیاز سے ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو یہ انسان کو تو گیا کسی چیز کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئندہ ایسی آل ویڈیوز لیکنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ چکے وست چلا